جو میں پاکستان آج شایہ شان طریقے سے منایا جا رہا ہے قوم ملک کی ترقی اور اس اگام کے لیے انتق جد و جہد کے عظم کی تجدید کے ساتھ جو میں پاکستان جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے آج دن کا آغاز وفاقی دار الحکومت میں اکتیس اور سوبائی دار حکومتوں میں اکیس اکیس طوپوں کی سلامی کے ساتھ ہوا نماز فجر کے بعد مساجد میں ملک کی ترقی خوشالی اور یکجہدی کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی یہ دن انیس سو چالیس میں آج ہی کے دن تاریخ اقرارداد لاہور کی منظوری کی مناسبت سے منایا جاتا ہے جس نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے الہدہ ماندر وطن کے مقصد کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے لاحے عمل فراہم کیا کراجی میں بابا اکام قہد اعظم محمد علی جنہ اور لاہور میں شائر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی سادہ اور پروکار تقریب منقض ہوئی گارڈز کی تبدیلی 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 کیوم پاکستان کے مناسبت سے لاہور میں مزار اقبال پر بھی گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب منعقد کی گئی جہاں پاک وضائیہ کے چاک و چوبند دستے رہے مزار اقبال پر گارڈز کے فرائض سمحالے ائر وائز مارشل نظیم اختر خان تقریب کے مہمان خصوصی تھے ادھر کراچی میں وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ نے یوم پاکستان کے موقع پر بابا قوم کی مزار پر حاضر دی وزیر اعلی سندھ نے مزار قائد پر گورنر سندھ امران اسماعیل کا استقبال کیا وزیر اعلی سندھ نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی اس موقع پر قوم کے بچے بچے کا جذبہ اروجوں پر دیکھا گیا ساتھے ریپورٹر مرزا شویب کے ساتھ ہم مادیو سو فیو کے نیوز کراچی